موسیقی اسلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہونم نکوی اور سب سے پہلے خبر دیں آپ کو مہنگائی کی نئی لہر کمیر شریف میں مرگی کے گوشت کی قیمت کو پر لگے مزید اسی حوالے سے تفصیلات جالتے ہیں کمیر شریف سے رمائندہ ایون ٹی وی زفر اقبال بھٹی سے میر شریف میں مجود ہوں بریلر کے حوالے سے بریلر کی دن با دن بڑھتی مہنگائی انچی اڑان عوام کی پہنچ سے دور کل چار سو چالیس رپے ریٹ تھا آج چار سو اسی رپے ریٹ ہے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے ہم دکاندار سے جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں دکاندار کے کیا موقف ہے کیونکہ لوگ جو ہیں عوام جو ہیں وہ دکانداروں پر سارا نزلہ ڈال دیتی ہے کیونکہ دکانداروں نے خود ساتھا مہنگائی کر رکھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یہ دکاندار موجود ہے اسلام علیکم جی یار یہ مہنگائی کی وجہ سے گریب بندے کا تو بلکل جہینہ محال ہوگیا ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ریٹ یہاں پہ چار سو مجھتر پہ گریب بندے کے مسئیب میں تو آپ یہ قرآن نہیں کہی گریب بندہ یہ کھا سکے اور اوپر سے پتہ چل رہا ہے کہ صبح اس کا ریٹ پانچ سو رپے پہ جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہوگا ہے گریب آدمی کے لیے زندگی گزارنا یار اور کچھ کھانا اور بچوں کو کھلانا یہ تو بڑا مشکل کے بعد ہے جی آپ نے شہری کی گفتگو سنے اس مہنگائی کے حوالے سے ہم دکاندار سے پوچھتے ہیں بھولے اسلام علیکم چار سو اسی روپے ریٹ بھیج دے پہ ہیں جو سانو پچھو ریٹ مل دے ہیں اندھنا پائیں داس روپے سی صرف ہوتے بھیج رہے ہیں اسانو اگر پچھو سستہ ملے گا دسی سستہ بھیج چانگے نہیں دسی کی کریے عوام ساڑھا سیر پار دی جی آپ نے شہری کی گفتگو سنے بلکہ دکاندار کی گفتگو سنے دکاندار کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں پیچھے سے جو ریٹ ملتا ہے اس سے ہم دس پندرہ روپے پرافٹ میں بھی سیل کرتے ہیں جی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ زفر اقبال بٹی ایون ٹی وی کمیر شریف نوا ولی محمد کے نزدیک گاؤں لال بخش بروہی کے مکیروں نے بنیادی سہولیات نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے اعلان کیا کہ آئندہ الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے مزید اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ایون ٹی وی جوسف رنسے بلکل اس سلسلے میں آپ کو بتاتا دل انہیں دو سوٹنا پی ایس ٹالیس کے شہر نوا ولی محمد کے نزدیک گاؤں لال بخش بروہی کے مکیروں نے بنیادی سہولیتیں نہ ملنے پر احتجاج کیا اور میڈیا کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے گولاسن بروہی ریاض بروہی سرور بروہی زفر بروہی ماسوم بچوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آنے والی بلدیادی انتخابات میں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اڑنے دیں کیونکہ ان کو بنیادی سہولیتیں نہیں ملی ہیں جبکہ ان کے گاؤں میں نہ اسکول کی بلنک ملی ہے نہ گاؤں تک آنے والا رستہ ملائے انہوں نے کہا کہ وہ بنیادی سہولیتوں سے مرہوم ہیں انہوں نے آنے والی بلدیادی انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت کو وڑنا دینے کا اعلان کیا ہے جی راجنپور نواہی علاقے کے مکین پانے کی بوند بوند کو ترس گئے تین لاکھ سزائی دبادی پینے کے صاف پانی سے محروم نہری پانی کی بندش سے انسان اور جانور ایک ہی طلاب سے پانی پینے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ نہری پانی کی بندش سے ہماری زمینیں بنجر ہو گئیں نہری پانی جلد فرام نہ کیا گیا تو احتجاجن انڈیس آئی وے اور کمیشنر آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے تھٹا سے آپ کو خبر دیں شیرازی برادران کے بڑے بھائی مسید مقبول شاہ شیرازی کا انتقال ہو گیا نمازی جنازہ سیکڑوں افراد کی شرکت تین دن کے سوک کا اعلان کیا گیا پیپس پارٹی کے سابقہ صوبائی صلحکار شیرازی برادری کے رہنما مرہوم سید اجاز علی شاہ شیرازی اور سابقہ ذریعی ناظم سید شفقت حسین شاہ شیرازی کے بڑے بھائی سید مقبول شاہ شیرازی کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئے جنازے میں پیپس پارٹی کے رہنما مرہوم سمیہ سماجی سیاسی مذہبی جماعت و شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شیرازی گروپ کی جانب سے ٹھٹا اور سجاول زنوں میں تین دن کا سوک کا اعلان بھی کیا گیا کراچی کے علاقے نیو کراچی فائیو میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا جس کی شناکت یوسف کے نام سے ہوئی مقطوع سنی تحریک کا کارکن بتایا جا رہا ہے ریسکیوزر آئی کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے ہلاک شخص کی شناکت بیالی سال کے یوسف کے نام سے ہوئی ترجمان سنی تحریک کا کہنا ہے کہ نیو کراچی میں ہمارے کارکن کو ٹارگٹ کیا گیا ہمارا کارکن گھر کے باہر بھیٹا تھا ملزمانے پانچ گولیاں ماری سنی تحریک کا کہنا ہے کہ واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں ملزمان کو گرفتار کیا جائے پھون لگر پرنامہ بائی پاس کے قریب ٹیفک حاصلہ بریک فیل ہونے سے رکشہ مسافر بس سے جاٹک رایا رکشہ ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا حادثے کے نتیجے میں ساہیوال کے رہائشی 35 سالہ سرفراز موقع پر جانبہ حق ہو گیا حادثے کے اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ گئی اور ناش کو مزید کاروائی کے لیے رولر ہیلتھ سینٹر پھون لگر منتقل کر دیا گیا بوانہ ساپا خبر دیں جامع آباد اور امین پور بنگلہ میں چکن مٹن اور بیف کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی چکن پانچ سنچریان عبور کر گیا مزدور اور دھیاری دارد اپکے کے لیے چکن بنانا بھی مشکل ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ چکن پانچ سو تیس روپے بیف ساس روپے اور مٹن سولہ سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا ہے اب تو پرانے پاکستان کی حکومت آگئی ہے مگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی غریب آدمی گوشت خریدے یا گھیس سبزیاں اور مسالہ چاتھ خریدے شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر نوٹس لے کر چکن اور مٹن بیف کی قیمتیں کام کرائیں تاکہ وہ آسانی سے گوشت کی خریداری کر سکیں خجرہ شاہ مکیم کے نواحی علاقہ قونی سیدہ میں فائرنگ خواجہ سرہ زخمی ملزمان فرار تاہال مقدمہ درچنا ہو سکا پولیس کرائم کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی سیدہ میں لگے میلے میں شدید فائرنگ سے خواجہ سرہ شدید زخمی ہو گیا خواجہ سرہ ندیم عرف سوہانہ نے ملزمان کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا جس کے وجہ سے ملزمان نے فائرنگ کر دی زخمی خواجہ سرہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا واضر ہے تھانہ حجرہ کی حدود میں آئے روز فائرنگ اور رکیتی کی واردات میں اضافہ ہو چکا ہے پولیس کرائم کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی جیک بابات پولیس کی کامیاب کاروائی خفیہ اطلاع پر جوئے کے اڈے پر چھاپے کے دوران آٹھ ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے جوئے پر لگی رقم چار ہزار پانچ سو روپے نقدی باون پتے تاش برامت تھانہ سیٹی پہ قانونی کاروائی کر دی گئی شاہکوٹ کے علاقے محلہ دربار شریف کی پرانی عبادی میں مجاور برادری اور نیچی فلاہی تنظیم کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا این اے کات کیا گیا جس میں مہر پروفیسر ڈاکٹرز نے مریضوں کا بلا معافظہ معینہ کر کے مفت عدویات فراہم کی ڈاکٹرز نے بتایا کہ روز مرہ بیماریوں کی بڑی وجہ فضائی آلودگی اور ناکس خوراک ہے حفظان سہت کے اصولوں پر عمل کر کے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جبکہ پینے کا پانے بھی ہمیشہ عبال کر ہی استعمال کرنا چاہیے برگرام کی خوبصورت ترین سیر و تفریقی وادی تھا کوٹ سندھ کے مقام پر مختلف شہریوں نے رخ کر لیا مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں نمائدہ ایون ٹی وی عبد الرحمان رحمانی سے جی بلکل برگرام کی خوبصورت ترین سیر و تفریقی وادی تھا کوٹ سندھ کے مقام پر بڑی تداد میں جو ہیں عوام فیملیز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ جو ہے وہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے کافی لوگوں سے آن سے بات چیت کی ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس طریقے سے آپ انجوائیمنٹ کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور کیا کس طرح بیہیوری برگرام کے لوگوں کے ان کے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے یہ بہت پیاری جگہ ہے دریا کا کنارہ ہے بہت مزہ ادھر آتا ہے جو بھی ادھر آتا ہے انہوں سے انجائے کرتا ہے دریا سے کنارے میں بہت مزہ آتا ہے وہ اپنا قیمتی بات نکار کر دیپالپور میں تھیلسیمیا جیسی موزی اور محلق وبا کے حوالے سے عوام شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے واک کا اہتے امام کیا گیا جس میں سیول سوسائٹی کی کسیر تعداد نے شرکت کی واک لاری اڈا سے شروع ہوئی اور کسور روڈ مدینہ چاک اور بصیر پور روڈ سے ہوتے ہوئی فاطمہ جناب پارک پہنچ کر اختتام پسیر ہوئی ریلی کے شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیپٹی میڈیکل سپریٹننٹی ایچکیو ہسپتار ڈاکٹر آدیل رشید کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ اس مولی قبا سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے شادی سے قابلت تھیلسیمیا ٹیسٹ ضرور کرائیں یہ بیماری زیادہ تر قزن سے شادی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اس میں مبتلا بچوں کو خون کے اتیاد دیں انہوں نے دیپالپور میں تھیلسیمیا سینٹر کے قیام کا بھی مطالبہ کیا بھاون لگر سے آپ کو خبر دیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے ارازی ریکارڈ سینٹر بھاون لگر میں منقضہ ریونیو عوامی خدمت کے چہری میں شرکت کی جس میں متعلقہ ریونیو افسران اور ریونیو فیلڈ سٹاف موجود تھا ریونیو عوامی خدمت کے چہری میں ریونیو ریکارڈ کی درستگی فرد انتقالات، ریجسٹری، ڈومی سائل، انکم سرٹیفیکیٹ اور سائلین کے ریونیو سے متعلق دیگر مسائل حل کیے گئے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ حکومت ریونیو سسٹم کو بہتر بنانے اور جدید اقاضوں سے ہم اہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ریونیو عوامی خدمت کے چہری میں لوگوں کے ریونیو سے متعلق درخواستے بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات چارے کیے گئے ریونیو عوامی خدمت کے چہری تمام تحصیلوں میں بھی منعقید کی گئی جہاں متعلق آسسٹن کمیشنرز نے لوگوں کے ریونیو سے متعلق مسائل سنے نوشہ روادی سون پاکستان عوامی تحریک زیر اتمام اید ملن پارٹی کا انعقات کیا گیا جس میں نظام تربیت لاہور مرکز حضرت علامہ محمد منہ جو دین نے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام نے ہمیں دعوت دین کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دیا ہے اور حکمت یہ ہے کہ وقت کی ضرورت اور لوگوں کی ذہنی استعداد کے مطابق دین کی دعوت دی جائے موجودہ حالات میں جدید دور کے جدید تقاضے سے استفادہ حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے اور ہم اسی جدد کو اپناتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری کے پیغام کو عوام تک پہنچا رہے ہیں پیر سید محسن صفدر شیرازی نے کہا پاکستان عوامی تحریک کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے سیاسی ماحول میں اور سیاسی ایوانوں میں دینی و اسلام اقدار کو فروغ دیا جائے تاکہ مملکت خدا دا ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کا سکھر بیراج کا دورہ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر سید خرشید احمد شاہ شرجیل انامیمن سید ناصر حسین شاہ جام خان شورو نمان اسلام شیخ و دیگر نے ہم رہا تھے پانی کی قلت کے حوالے سے میڈنگ کی اس موقع پر محکمہ آپ پاشی کے عالی عملداروں نے بھی شرکت کی وفاقی وزیر آبی وسائل سید خرشید احمد شاہ نے سکھر بیراج پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی کمی قدرت کی طرف سے ہے ہمیں دعا کی ضرورت ہے امید ہے کہ اس مہینے پانی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی چشمہ بیراج سے پچپن ہزار کیوسک پانی آئے گا جس سے سکھر بیراج کا پانی ستر ہزار کیوسک ہو جائے گا یوگا کلاب بورے والا کی جانب سے منفرید اید ملن جوگا سیشن اور ناشتے کی تقریب کا انعقات کیا گیا یوگیوں نے ڈھول کتھاب پر یوگا ورزش کے ساتھ خوب حلہ گلہ کیا اور مختلف اقسام کے دیسی کھانوں سے ناشتے کا بھی احتمام کیا گیا یوگیوں نے بھنگڑے ڈالے اور خوشیوں کے رنگ بکھیرے مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں اپنے نمائندے کاشف اقبال چہدری کی اس ریپورٹ میں بورے والا میں یوگا کلاب کی طرف سے اید ملن سپیشل یوگا سیشن اور ناشتے کی منفرد تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں لیجنڈ یوگی ریاض کھوکر نے یوگیوں کو ڈھول کی تھاب پر یوگا کے مختلف آسن کروائے یہ تقریب اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ اس میں گھر سے بنا کر لائے گے دیسی کھانوں پر یوگیوں نے خوب آج تھاب کیے اور اس کے بعد ڈھول کی تھاب پر بچے اور جوان کیا بوڑے یوگی بھی حلہ گلہ کیے بغیر نہ رہ سکے خوشیوں کے رنگ بکھیرتے ان یوگیوں کا کہنا تھا کہ یوگا ایک ایسی ورزش ہے جس سے نہ صرف انہوں نے اپنا وزن کم کیا بلکہ کئی بیماریوں اور عدویات سے بھی نجات مل گئی ہے ایک سال میں میں نے صرف تین گولیاں کھائی آئے تک میں الحمدللہ میں نے کوئی میدلی کوئی گولی نہیں کھائی آئے تو الحمدللہ میں بہت ہوں شوگر کا بیشن ہوں لیکن الحمدللہ شوگر کی انسولین تھی ہوں ملک میں یوگا کے بڑھتے ہوئے رجحان اور ایسی صحت مندانہ تقریبات کے انعقاد سے ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں برپور مدد ملے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشف اقبال چودری برے والا علاقے خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی